عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ترسویں کہ مارک کے بچوں کو اردو کی کلاس پڑھانی جا رہا ہوں پیرے بچوں اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ہم عبرت افسانہ اس کی ہم پڑھائی ہم نے مکمل کی ہے اور ہم نے کل اس کے پانچ سوالات کیے ہیں مشکل سوالات کر رہے ہیں ہم آج اور آج ہم چھتا سوال کرنی جا رہے ہیں چھتا سوال جو ہے ہماری اس کتاب پہ اس عبرت افسانے کا نام عبرت کیوں رکھا گیا اسی کا میں یہ جواب آج آپ کو لکھاؤں یہاں پہ اور امید ہے کہ آپ یہ جواب اپنی قابل پر دارش کریں گے اور آنے والے انتہانات کے لئے تیاری کریں گے عبرت کے معنی ہے کسی واقع سے سبق حاصل کرنا عبرت کے معنی ہے عبرت کے معنی ہے کسی واقع سے سبق حاصل کرنا سبق حاصل کرنا اور نصیحت پکڑنا اور نصیحت پکڑنا منشی پریمچن کے افسانے منشی پریمچن کے افسانے کا مرکزی کردار مرکزی کردار پندت چندر در اپنے اسکول کردار پندت چندر در اپنے اسکول مانسٹر کے پیشے مانسٹر کے پیشے سے بیزار رہتا تھا بیزار رہتا تھا کیونکہ اس کے پڑو سی ہارڈ کنسٹیبل کیونکہ اس کے پڑو سی ہارڈ کنسٹیبل ہارڈ کنسٹیبل تھاکراتی بل تھاکراتی بل او سیاہنا نویس منشی بیزار منشی بیزار بیزار اب اس کے مقابلے میں بڑی مقابلے میں بڑی تھاک بڑی تھاڑ بار کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے زندگی بسر کرتے تھے لیکن اجودیا سفر کے دوران لیکن اجودیا سفر کے دوران اجودیا سفر کے دوران اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کی اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھیوں کی جان پیچھاند والوں نے جان پیچھاند والوں نے ان کی بہت بیزار تھی کی ان کی بہت بہت بے ایزار تھی کی جبکہ پندیت چندردار کو جبکہ پندیت چندردار کو اپنی ایک پرانی شاہ گیرد اپنی ایک پرانی شاہ گیرد گریپاشنکر گریپاشنکر سے خوب عزت ملی چنانچہ ان واقعات پر گھور فکر کرنے کے بعد چنانچہ ان واقعات پر گریپاشنکر کرنے کے بعد اس کی سوش تبدیل ہو گئی اس کی سوش تبدیل ہو گئی اور اس کو ایک سبک و ابرت خاصل ہوئی ایک سبک ابرت نسیت خاصل ہوئی اور اپنی منشری کی ودی کی آمیان کا احساس خاصل ہوئی اپنی منشری کی موسیقی اپنی منشری کی موسیقی جب سے میری دولا ازت ہے ازت ہے ناکت پیسا ناکت پیسا اس طرح سے ہم نے اس سوال کا جواب لکھا ہے اگر ہم اسے آگے دوسرے سوال پر نظر ڈالیں تو میں یہ پڑھوں درجہ زیر اقتباس پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھیں داروگا جی نے منشائن سے روپے مانگے تب اس سے بھوکس کی یاد آئی چھاتی پیٹلی روپے اسی میں رکھے تھے داروگا جی واجبی خرج لے کر چلے تھے کسی طرح دس روپے نکال کر چوکے لال کی نظر کی انہوں نے دوا دی جنبار کچھ افاقہ نہ ہوا کچھ فرق نہیں ہوئی اس بیماری میں کچھ فرق نہ آئی جو اس کی بیماری لگی تھی وہ حیزے کی بیماری اسحال کی بیماری مگر رات کو کچھ طبیعت سمبلی دوسرے دن پھر دوا کی ضرورت ہوئی داروگا نے بہت میند کی لیکن چوکے لال نے ایک نہ سنی آخر منشائن کا ایک زیور جو بیس روپے سے کم کا نہ تھا بازر میں بیجا گیا تب چوکے لال نے دوا دی شام تک منشی جی چنگے ہو گئی تھی منشائن کیوں چھاجی پیٹنے لگی یہ خود آپ لکھ سکتے ہیں کیونکہ منشائن کا جو بوکس تھا سندوق تھا وہ اس سے وہ ٹرین میں ہی رہ گیا تھا اور وہ وہاں سے ٹرین سے نیچے اتارنا بھول گئی تھی تب اس سندوق کی بوکس کی یاد آگئی اور اپنا سینہ پیٹنے لگی چھاجی پیٹنے لگی منشائن کا زیور کیوں بیجا گیا منشائن کا زیور اس وجہ سے بیجا گیا کیونکہ منشی جی کی دوا لینے کے لئے ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا اس لئے انہوں نے منشائن کا زیور بیجیا تاکہ منشی جی کے لئے دوائی لات سکتی تھی اوپر دی ہوئی عبارت میں یا الفاظ مذکر استعمال ہوئی ہے یا مونس یاد یعنی اس کو بوکس کی یاد آئی یہ مونس ہوا ہے نظر یہ بھی مونس ہوا ہے استعمال یہاں پر جو خلال کی نظر کیے اسی طرح سے دوا دی یہ بھی مونس استعمال ہوا ہے منت داروگا جی نے بہت منت کی یہ بھی یہاں پر یہ داروگا جی نے بہت منت کی یہ یہاں پر مذکر استعمال ہوا ہے اس طرح سے ہم یہ آپ کے لئے گریلو کام ہے یہ دو سوالات اور یہ تیسرا یہ مذکر استعمال ہوئی ہے یہ لافظ یا مونس تو یہ آپ کے لئے گھر کے لئے کام ہے آپ خود یہ کریں گے انشاءاللہ جب ہم کل ویڈیو اور ایک ویڈیو بنائیں گے تو اس کا محاصل دیکھیں گے ہم عبرت ناول کا محاصل افثانہ کا محاصل آج اتنا ہی خوش رہے شاد رہے اپنے گھر میں رہے محفوظ رہے اور کبھی بھی اپنے گھر سے کسی بے فکر نہ نکلئے کیونکہ آپ کا تخفض گھر میں ہی ہے آج شکریہ و سلام